موسیقی 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 اس کی مقدار کو ملوم کرنے کے لئے انہوں نے ائر قولیٹی انڈیکس ان کے لئے یو ایس دپارٹمنٹ او انوانٹر پروٹیکشن ایجنسی نے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ائر قولیٹی انڈیکس کے مطابق اگر تو یہ آپ کا ائر قولیٹی انڈیکس آپ کا سیٹی کا یا آپ کے شہر کا یا جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ پچاس سے کم ہے تو وہ ہلتی ائر ہے وہاں پہ آپ عام سے اب باہر جائیں کھیلیں جو مرضی کریں وہ آپ کی ہلتھ کے لئے پورا نہیں ہے جیسے یہ اس سے اوپر بڑھتا ہے پچاس سے سو سے دو سو تین سو تک جاتا ہے تو یہ آپ کی صحت کے لئے موزر ہوتا جاتا ہے اور تین سو سے اوپر تو بہت زیادہ پھر آپ کی صحت کے لئے موزر ہے اس حالت میں آپ کو یہ رکمنڈڈ ہے آپ کو یہ ادایت دی جاتی ہے کہ آپ گارسے باہر کم سے کم لکھ لیں جو آپ نے جیسے بولا کہ احتیاطی تدابیر کیا ہے احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ آپ جو ہے بلا وجہ جگر ایسے سموگ کے موزر میں باہر سفر نہ کریں اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگی کہ آپ ایکسپوز نہیں ہوگی دوسرا یہ فائدہ ہوگی کہ جو آپ کی وجہ سے گاڑی کے جلنے سے پبلیٹ ٹرانسپورٹ کے زیادہ چلنے سے جو کارمن ڈائک سیڈ بیرا پیدا ہوگی ہوا میں پولوشن ہوگی وہ بھی بڑھے گی اس لئے بہتر ہے کہ آپ آؤٹڈور جو گھر سے باہر کے ہے وہ بلا وجہ غیر ضروری سفر جیسے تفریق کے لیے اوٹنگ کے لیے ایسے کھانے کھانے ویسے جاتے ہیں وہ کم سے کم کریں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ گھر کے جو دروازے کھڑ گیاں ہیں ان کو بلا وجہ کھول کے نہ رکھیں وینٹیلیشن کے لیے ان کو باندھ رکھیں تاکہ آپ کے اندر کی گھر کے اندر کی جو ہوا ہے وہ صاف رہے وہ اس میں پولوشن نہ آسکے تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت گھر ضروری باہر جانا ہی پڑھتا ہے وہ آپ کو جانا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کے گھر کے سسٹم نہیں چلتا یا جاب کا مسئلہ ہے یا اور چیزیں ایسی ہیں آپ کی جاب ایسی ایک کام ایسا ہے کہ آپ کو باہر جانا ہی پڑھے گا تو ایسی صورت میں آپ کو احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ آنکھوں کے اوپر گاؤگلز چشمہ لگا کر رکھیں اور ناک اور مو کو آپ پھر فیس ماسک ماسک وہ لگا کر رکھیں ماسک سے کور کر کر رکھیں اور جو کپڑے ہیں وہ کوشش کریں پورے آپ کے ہوں وہ بھی ایکسپوز نہ ہو وہ یہ چیزوں کا آپ جب باہر نکلیں تو ان چیزوں کا آپ اپنا ہی ان پر خیال رکھیں دوسری بات جو ہے آپ جو میں نے جو فیل کیا آپ اپنے کھانے پینے میں کھوڑی سی چیزیں جو آئیلی چیزیں ان سے آئیڈ کریں بالکل نہ لیں تلیوی چیزیں بہت کم سے کم لیں اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ گرم پانی نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور اگر آپ کی گارہ مثلا آنکھوں میں جلنگرہ ہوتی ہے جو باہر جاتے ہیں تو پھر آکے آپ ساف پانی سے آپ نے فیس کو آنکھوں کو دوئیں جو باڈی ایکسپوز ہیں ان کو آپ اچھی طرح دوئیں واش کریں جو آپ نے پوچھا کہ ان کے اثرات کیا ہیں جو اثرات یہ ہیں کہ علامات کیا کیا آتی ہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا آنکھوں میں جلن ہوگی ناکھ میں الجن ہوگی جلن ہوگی گلے میں جلن ہوگی ایریٹیشن ہوگی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو الجنسی پیدا ہوگی گلے میں اور اگر آپ سانس کے مریض ہیں تو آپ کو سانس تنگ ہوئے گا اور اگر نہیں بھی ہے تو ہو سکتا کہ آپ کو سانس کا مسئلہ بننے لگ جائے اور جلد پہ لگتے جلد پہ جلد پہ جلن ہوگی تو یہ وہ علامات ہیں جو آپ کو اس کی وجہ سے اثرات ہوگی اس موقع کے سر آپ نے جیسے بات کیا کہ سانس والے جو جنہیں مسئلہ ہے انہیں ذات ہوگا اور ایسی دیگر کون سی بیماری ہیں جن کے جو مریض ہیں انہیں خاصا فیالت میں اپنا اس کے اوورال ہیلتھ بھی برے اثرات ہیں بے شک آپ دل کے مریض ہیں بے شک آپ گردے کے مریض ہیں بے شک آپ جگر کے مریض ہیں دیکھیں یہ جو نئی چیز ٹھیک تو یہ آپ کے اوورال ہیلتھ بھی برا اثرات اثر ڈالے گی جو آپ کی دوسری بیماری جلدی ہے ظاہری بات ہے پھر ایسی پڑے گا ڈریکٹلی جو آپ کو یہ افیکٹ کرتا ہے جو آپ کی یہ نظام تنفس سانس لینے کے نظام کو ڈریکٹلی افیکٹ کرتا ہے باقی جلد پہ جلن آنکھوں میں جلن یہ ڈریکٹلی اس کے اثرات ہیں جو آپ جس سے آپ نے تاثر ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے سر بڑی ڈیٹیل سے احتیاطی تدبیر بھی بتائی ہیں اچھا سر اس میں خدا نہ خاصتا کوئی اس افیکٹ ہو جاتا ہے میڈیکیشن یا ہسپیٹل کی طرف جانا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائٹ کرتا ہے ایک میں بات آپ کو بتاؤں گا اس کا سموگ کا جو سموگ کی وجہ سے آپ کہتا ہے اس کی علاج نہیں ہے کوئی دوائی دیں کہ سموگ کا اثر ختم کرتے ایسا نہیں ہے کوئی بھی یہ آپ نے بچنا ہی ہے اگر آپ کو کوئی اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب میں نے احتیاطی تطاویر بتائی ہے کہ آپ واش کریں آئیز کو واش کریں پانی سے گلے میں گرم پانی پیئیں آرگلز کریں پانی اپنی ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا رکھیں پانی زیادہ پی کرکیں تو یہ خاص اور اگر کوئی سانس کے مریض ہیں تو وہ اپنے سانس کی میڈیسن کو ریگولر رہے ہیں جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں جیسے جو سگرٹ کی بیشتر جن کے خطاب متاثر ہوئے ہوتے ہیں جن کو پدائشی کو مسئلہ ہوتا ہے جن کے پیپڑوں میں مسئلہ ہے تو وہ اپنی دوائی بقاعدگی سے لیں وہ بلکل نہ چھوڑے اگر اس میں کوئی پرابنہ مات ہی اس موسم میں تو آپ نے ڈاکٹروں سے دوبارہ ملیں کہ وہ آپ کی دوائی کی ڈوز کو دوبارہ سے سیٹ کریں بلکل ٹھیک ہے سر اکثر لو یہ کہتے ہیں کہ جن کی ورک آؤٹ کی یا آپ کہہ لیں ایکسرسائز کی رننگ کی ایک روٹین ہے گیم کرتے ہیں وہ اس موسم میں وہ کیا کریں کیونکہ وہ اب باہر تو ایک اوورال محول ہی پولوٹیڈ ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں بلکل باہر جب نہیں اب آپ کی ائر کوالٹی کا انڈیکس جو زیادہ ہے تو نہیں ٹھیک آپ کی صحت کے لیے تو آپ باہر کس کے لیے جاتے ہیں ایکسرسائز ہیلتی ہونے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ باہر جائیں گے وہ ہیلتی ہونے کی وجہ یا آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کیوں جائیں گے بلکل اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ گھر میں جو پھر پوسیبلٹی ہے آپ کے گھر میں یا اگر آپ کے ٹریڈ میل ہے ٹریڈ میل کا لیں بائسیکل ہے سائیکل سائیکلنگ ہے گھر والی سائیکل چھوٹی تو اس پہ جو گھر میں چھوٹا موٹا یوگا ہے جو اپنی انڈور ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا کوئی انڈور جم ہے وہاں جا سکتے ہیں آپ کے قریب ہے جس میں جانے میں اتنا زیادہ آپ ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں میں تو وہاں پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ بگواز الحال وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک سر تینک ویری مچ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھنے والوں کو سموک کے حوالے سے بتایا تو اب چونکہ یہ موسم آ چکا ہے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خاصہ خیال کرو جس طرح سے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے سیفٹی کے حوالے سے بھی بتایا کیسے آپ نے خیال رکھنا ہے اور کیسے آپ یہ صورتحال سے بت سکتے ہیں آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ